دوستو آئے کچھ دنوں سے لگا تار ہمارے دیش کی جو گودی میڈیا ہے اس کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ ہمارے دیش کی جو میڈیا ہے کس طرح سے کسانوں کے بیروجگاروں کے اور جو لوگوں کے بیسک مددے ہیں ان کو ہٹا کر کے اگر کوئی آواز بھی اٹھاتا ہے ان مددوں پر تو اس کو الگ دکھانے کی کوشش کرتی ہے اگزامپل کے طور پر آپ کسان جو ہے پروٹسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں ایک طرف کسان سڑکوں پر ہیں ان کی مجبوریہ گودی میڈیا کو نہیں دکھ رہی ہیں دوسری طب ان کے اندر خامیہ یہ نکالتے جا رہے ہیں خیر اپس گودی میڈیا کے اوپر اب سپریم کورٹ کا شکنجہ کستا جا رہا ہے سپریم کورٹ سے گودی میڈیا کو ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے جس کی جانکاری ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی اس میڈیا کا بھی روت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ کچھ دن پہلے ہی امیش دیوگن یعنی کی نیوز ایٹین انڈیا چینل کے جو ہے ایک پترکار ہیں یہ اپنی لائپ ڈیبیٹس میں کس طرح سے چلاتے ہیں اور کس طرح سے ڈیبیٹ کرتے ہیں یہ بھی آپ سبھی جانتے ہیں اور اب ان کے اوپر خوازہ غریب نواز کو لے کر کے کی گئی ٹپڑی پر لگاتار شکنجہ کستا جا رہا ہے سپریم کورٹ سے امیش دیوگن کو ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے سپریم کورٹ میں سوفی سنت خوازہ مہین الدین چشتی کے بارے میں کتھت اپمان جنگ ٹپڑی کے معاملے میں نیوز اینکر امیش دیوگن کے خلاف درج ایف آئی آر کو خارج کرنے سے انکار کر دیا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سکرین شورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سوفی سنت خوازہ مہین الدین چشتی کے بارے میں کتھت اپمان جنگ ٹپڑی کے معاملے میں سپریم کورٹ نے امیش دیوگن کے خلاف الگ الگ راجوں میں درج کرائی گئی ایف آئی آر کو راجستان کے اجمیر ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی کہا ہے اس سے پہلے پچیس ستمبر کو جسٹس ایم اے خان ویلکر اور جسٹس راز سنجیو خنہ کی پیٹ نے امیش دیوگن کی اسی آجکہ پر اپنا فیصلہ سرچت رکھا تھا جس میں نیوز اینکر نے کہا تھا کہ ان کی جبان فسل گئی تھی اور اس کے لیے اپنی اور سے خید کی جاہر یعنی کہ انہوں نے مافی بھی مانگی تھی سماچار جنسی پی ٹی آئی کے مطابق سومار کو جسٹس ایم اے ایم خان ویلکر اور جسٹس سنجیو خنہ کی پیٹ نے سب ہی ایف آئی آر کو ملاتے بھی کہا ہے کہ امیش دیوگن جانچ میں یدی سہیوگ کرتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی کڑی کاروائی نہ کی جائے اس سال پندرہ جون کو پرسارت اپنے ٹی وی شو میں امیش دیوگن نے جو ہے خوازہ غریب نواز کے اوپر آپتی جنٹ ٹپڑی کی تھی اور امیش دیوگن نے ایرجی بھی لگائی تھی کہ ان کے اوپر جو فائی آر ہے وہ رد کی جائے اس پر سپریم کورٹ نے ان کو بڑا جھٹکہ دیا سپریم کورٹ نے ساپ کہا ہے کہ ان کے اوپر جو فائی آر درج ہے وہ فائی آر یعنی خارج نہیں کی جائیں گی وہ فائی آر جو ہے رد نہیں کی جائیں گی تو یہ ایک بڑا جھٹکہ ہے آپ کی اس پر کیا رائے نیچے کونٹ باس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چین کو سبسکرائب ضرور